حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی اللہ چشتی وابے میڑا عشق بھی توں حضرت کا کلام ہے بڑے بڑے حضرت نے بڑا درد بھرا ہے اے تھا میں مٹھڑی جند جاؤں بھلک او تھا خوش وسدے وچ دے سرم کروان جائیں خاجہ غلام فرید پہ بھی وہ حضرت کہنا نفری روزہ تھا تو آج بھی بڑے ہندو ہیں اور آپ کو جو مسلمان ملیں گے نا کوٹ مٹن میں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کوئی یہ کہے گا میرے باپ نے اسلام قبول کیا کوئی یہ کہے گا میرے دادے نے اسلام قبول کیا حضرت نے بڑی تبلیغ کی اس علاقے میں وہ آپ بیٹھے تھے مرید بھی تھے سارے ایک ہندو عورت نا وہ برطن میں پکوڑے لے کے آ گئی اور عدب نرز کر دی حضور یہ میں نے بچوں کے لیے بنائے ہیں اتنی دیر نہیں بچوں کو دوں گی جتنی دیر پہلے آپ نہیں تناول کریں گی آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کی برکت پکوڑوں میں آ جائے گی پھر میں اپنے بچوں کو بھی دوں گا آپ نے پکوڑا اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا وہ عورت خوش ہو کے چلی گئی اب وہ مرید جس نے حضرت کو سہری کروائی تھی وہ عرض کرتا ہے حضور شاید جناب کو یاد نہیں رہا آپ کا تو روزہ تھا فرمائے مونو یاد ہے تو عرض کی حضور ہندو عورت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا آپ نے فرمایا انشاءاللہ بفضل ہی تعالی کل میں اس روزے کی قضاء کر لوں گا لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضاء کیسے ہوتی دل نہ توڑے حضرت خاجہ غلام فرید رحمت اللہ چشتی بابے میڑا عشق بھی توں حضرت کا کلام ہے بڑے بڑے حضرت نے بڑا درد بھرا ہے اے تھا میں مٹھڑی جند جاؤں بھلا او تھا خوش وسدے وچ دے سرم کروان جائیں خاجہ غلام فرید پہ بھی وہ حضرت کا نا نفری روزہ تھا تو آج بھی بڑے ہندو ہیں اور آپ کو جو مسلمان ملیں گے نا کوٹ مٹن میں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کوئی یہ کہے گا میرے باپ نے اسلام قبول کیا کوئی یہ کہے گا میرے دادے نے اسلام قبول کیا حضرت نے بڑی تبلیغ کی اس ایریے میں اس علاقے میں وہ آپ بیٹھے تھے مرید بھی سے سارے ایک ہندو عورت نہ وہ برطن میں پکوڑے لے کے آ گئی اور عدب نرز کر دی حضور یہ میں نے بچوں کے لیے بنائے ہیں اتنی دیر نہیں بچوں کو دوں گی جتنی دیر پہلے آپ نہیں تناول کریں گی آپ اللہ کے ولی ہیں آپ کی برکت پکوڑوں میں آ جائے گی پھر میں اپنے بچوں کو بھی دوں گا آپ نے پکوڑا اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا وہ عورت خوش ہو کے چلی گئے اب وہ مرید جس نے حضرت کو سہری کروائی تھی وہ عرض کرتا ہے حضور شاید جناب کو یاد نہیں رہا آپ کا تو روزہ تھا فرمائے وہنو یاد ہے تو عرض کی حضور ہندو عورت کو خوش کرنے کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا آپ نے فرمائے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی کل میں اس روزے کی قضاء کر لوں گا لیکن اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضاء کیسے ہوتی دل نہ توڑے